اسلام علیکم کیسے ہیں ویورز آپ سب امید ہے سب خیلیت سے ہوں گے اور سنائیں آپ سب کی عید کیسی گزری میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک اللہ پاک آپ کو دھیروں جو ہے عید دیکھنی نصیب کریں خوشیوں والی تو باقی آج کی اس دعا کے ساتھ ہم آج کی جو ویڈیو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ جو ریسیپی شیئر کرنے لگی ہوں وہ ہے یوگرٹ سموکی چکن یہ بہت ہی مزیدار اور جلدی ریسیپی بننے والی ہے چلنجی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یوگرٹ سموک چکن کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں ادھا یہ دیکھیں میں نے چکن لے لی ہے اس کو دھوکے اچھی طرح میں نے اس کو واش کر کے اس کو میں نے رکھ لیا ہے اس کا پانی میں نے ڈرین کر دیا ہے بلکل اور اس کے اندر جن چیزوں سے ہم نے اس کو میرینیٹ کرنا ہے ایک گھنٹے کے لیے ہم اس کو میرینیٹ کریں گے ٹھیک ہے اس کے لیے میں نے ون اور ہاف ٹی بل سپون جو ہے وہ جنجر گارلک کا پیسک لیا ہے اور ادھا میں نے ایک باول یہ دیکھ لیے یوگرٹ کا لیا ہے اور ون ٹی بل سپون جو ہے وہ میں نے تکہ مسالہ لیا ہے اور ادھا ون ٹی سپون جو ہے میں نے یہ چکن پوڈر لیا ہے اور ہاف ٹی سپون میں نے ریڈ چلی پوڈر لیا ہے اور ہاف ٹی سپون تقریبا ون ٹی سپون ہی میں نے در گرم مسالے کا لے لیا ہے اور ون ٹی سپون جو ہے یہ میں نے نمک لیا ہے اور تھنیا پوڈر لیا ہے ون ٹی بل سپون اس کے لیے ساتھ ہی ہمیں کوئلے کی ضرورت پڑے گی اس کو سموک کے لیے ٹھیک ہے سموک دینے کے لیے اچھا ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں یہ ریکھیں یہ چکن کو اس طرح ہم نے یہ جو یوگرٹ ہے اس طرح ہم نے اس کو لگا دینا ہے ان سب چیزوں کو ہم اس کو جو ہے یہ اس میں کوئی ٹیماتر یہ بہت اچھا یہ روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ کھانے کے لیے بہت مزیدار سا یہ چکن بنتا ہے آپ ضرور اس کو ٹرائی کریے گا اور یہ دیکھے گا کتنا یہ مزیدار بنتا ہے اس میں کوئی ٹیماتر کوئی پیاس کچھ بھی اس میں ایڈ نہیں ہوتا اس کا جو یہ دہی ہے اسی کا اس میں مسالہ بنتا ہے یہ سارے مسالے جو آپ اس میں ایڈ کر دیں گے اب اس کو اچھی طرح مکس کر کے یہ دیکھیں ہماری چکن کو میرینیٹ ہوئے تقریباً ایک گھنٹہ ہو گیا میں نے اس کو نکال لیا ہے اور اس کی گرمچن کے لیے یہ ہرا دھنیا اور ہری مرچے تین سے چار در میں نے کٹ لیا ہے اب اس چکن کو اب ہم پکانا سٹارٹ کرتی ہیں اچھا یہ دیکھیں اچھا میں آپ کو یہ بتانا بھول گی تھی یہ ہلتی پاورڈر میں نے نہیں ایڈ کیا تھا میں کہہ رہی تھی کہ کلر ایک دم وائٹ وائٹ کیوں آ رہا ہے وہ میں نے دیکھا میں نے ہلتی جو تھی وہ نہیں ایڈ کی تھی ٹھیک ہے اس کے ہلتی کا کلر پر ہزار تھوڑا ہیلو ہو جائے گا ہزارہ پیائیڈا لگے گا کلر اچھا اس کو مکس کر کے اب میں اس کو میرینیٹ کرنے کے لیے اس کو میں رکھ دیتی ہوں تقریباً ایک گھنٹے کے لیے فریج میں یہ دیکھیں یہ جو ہے تقریباً 4 سے 5 ٹیبل سپون جو ہے یہ میں اس میں آئل ڈال لیا ہے کڑائی کو میں نے رکھ دیا ہے اس کو یہ گرم ہو گئی ہے اب اس کے اندر جو ہے یہ چکن جو ہے یہ میں ایڈ کر دوں گی ٹھیک ہے اور یہ چکن ہم پکائیں گے اچھا یہ دیکھیں یہ چکن ہے یہ میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آئل گرم ہو گیا ہے اب اس کو یہ اس کا ساتھ ساتھ پانی بھی خوشک ہو جائے گا اور یہ جو دہی کا ہے یہ اس کا مسالہ بنے گا یہ بہت ہی مزیدار بنے گی اب تھوڑی دیر تک میں آپ کو اس کو دوبارہ دکھاؤں گی یہ دیکھیں چکن ہماری اب یہ دیکھیں اس کو تقریباً دس منٹ ہو گئے اس طرح پکتے ہوئے میں نے اس کو ہلایا ہے اس نے یہ جو اس میں دہی تھا اس نے پانی چھوڑ دیا ہے یہ دہی کا اب مسالہ بھی بن جائے گا اور یہ اسی پانی میں جو ہے نا یہ گل جائے گی میں اس میں ایکسٹر پانی جو ہے وہ نہیں ایڈ کیا اب اس کو میں تقریباً اس کی جو فلم ہے نا میں میڈیم ٹھو لو کر کے اس کو کور کر کے رکھ دوں گی یہ پانی بھی ڈرائی ہو جائے گا اور چکن بھی ہماری گل جائے گی اب یہ دیکھیں یہ کافی تقریباً یہ پندرہ سے بیس منٹ ہو گئے گی اسی طرح پاکری ہے میں نے فلم جو ہے اس کی تھوڑی ہائی کی ہے تاکہ اس کا پانی نہ بہت زیادہ ہو گیا تھا پھر آپ کو بتا ہے چکن زیادہ گل جائے نہ پھر وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے اب میں اس کو چاہ رہی ہوں کہ اگر آپ چاہیں تو اس کی گریوی بھی رکھ سکتے ہیں چاہے تو آپ اس کو بلکل ڈرائی بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ میں دھلکی بلکل لائٹ گریوی رکھوں گی یہ ابھی بہت زیادہ ہے اور اس کی جو فلم ہے میں بلکل لو کرتی ہوں تاکہ چکن بھی کل جائے اور یہ پانی بھی ہمارا ڈرائی ہو جائے ہمارا جو چکن ہے بلکل ریڈی ہو چکا ہے یہ گل گیا ہے اور اس کی جو گریوی ہے میں نے اتنی تنی رکھی آپ چاہیں تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آپ ڈرائی کر سکتے ہیں بلکل اور اگر چاہیں تو تھوڑے تھوڑی رکھ سکتے ہیں کیونکہ اس کو ہم نوش کریں گے اس کے ساتھ نان کے ساتھ اب یہ دیکھیں ہماری چکن بلکل ریڈی ہو چکی ہے میں نے ڈیش آٹ کیے کر دی ہے اب اس کے اوپائے میں ہلکر کا ڈیمن کروں گی یہ بہت ہی مزے دار ٹیسٹی اور یمی چکن تیار ہوئی ہے ہماری آپ ضرور میری اس ریسپی میں آپ کو یہ میری چکن کیسی لگی بہت اب اس میں ہری مرچے اور ہرا دھنیا اٹ کریں گے آپ کو یہ گیس ٹائیں ان کے لئے بھی بنائیں اور بہت ہی وہ ان کو جو ہے یہ پسند آئے انشاءاللہ تعالی چلیں جی میری ویڈیو کو لائک کریے گا اور مجھے پتائیے گا کمیرس باک میں آپ کو کیسی لگیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں اوکے جی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ